موضوع الدرسی سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کمہ صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک عمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا وَلَا مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ صَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَعْتِيهِ مَنْ يَعْتِيهِ اَذَابٌ يُخْضِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَكِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجْجَيْنَا شُعِبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا فَأَخَذَتِ الَّذِينَ زَلَنُوا الصَّيْهَةَ فَأَصَيْهَةُ فَأَصْبَهُوا فِي دِيَارِهِمْ فَأَصْبَهُ فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ كَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا عَلَىٰ بُعْدًا لِمَدِيَنَكَ مَا بَحِدَ السَّمُودِ قَالَ الْمُؤَلِّفَ وَالْمُفَسِّرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَن نَفَعْ بِغُلُومِهِ وَغُلُومِكُمْ فِي الدَّائِنِ آمِينَ إِلْحَانَ قَال لَمَّا يَعْسَ نَبِيِّ اللَّهِ شُعِيبَ عَلِهِ السَّلَامَ مِنْ اسْتَجَابَتِهِمْ مِنْ اسْتَجَابَتِهِمْ لَهُ كَالَيَا قَوْمِ اِعْمَلُوا أَلَى مَكَانَتِكُمْ اب جب اللہ کے پیغمبر دعوت دینے کے بعد محنت کرنے کے بعد بایوس ہو گئے اس نتیجے پہ پہنچے کہ قوم ہرگز میری بات نہیں مانے گی تو انہوں نے ان کو پھر تحدید اور تشتید کے طور پر فرمایا کہ اعمل ہو جاؤں جو کچھ کرتے ہیں اپنے راستے پہ کرتے ہیں پھر دیکھ لو کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے ایملو وَلَا مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ اور میں اپنے طریقے پہ عمل پیرا ہوں صوفت علمون محیاتی عذاب یخذی وَمَنْ حُوَا قَالِبُ اب بہت جلدی دیکھ لوگے جان لوگے کہ کس کو آتا ہے وہ عذاب جو رسوہ کبے والا ہے فَمَنْ حُوَا قَالِبُ وَلْقَوْنْ جُوْتَا ہے مِنِّي وَمِنْ كُمِنِ میں یا آپ یہ اور تحدید ہے وَلْتَقِبُوا اِنِّي مَاكُمْ رَقِیبُ اے وَانْتَذِرُوا تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کا حکم فیصلہ فرما دیں گے کہ کس پہ عذاب آتا ہے کون حلاق ہوتا ہے اور کون نجات باتا ہے قَالِ اللَّهُ تَعْلَى وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجْجَيْنَا شُعَائِبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَا هُو بِرَحْمَةٍ مِّنَّا جب ہمارا حکم آگیا عذاب کا ہم نے حضرت شعائب کو اور ان پر جو ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا ان کو نجات دے گی وَأَخَدَتِ الَّذِينَ ذَرَمُ السَّيَّفَ أَصْبَهُ فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ اور جنہوں نے ظلم کیا جو کفر پہ اور شرک پہ آڑے رہے نتیجہ نکلا کے جب ایک چیخہ ہی تو وہ اپنے گھروں میں ایسے پڑے تھے جیسے کچی بجھ جاتی ہے خاموش ہو جاتی ہے اے جاسمینہِ حامدین بجھے ہوئے لاہرہ کا بھیم کوئی حرکت نہیں کوئی بیٹے بیٹے ختم ہو گئے وَذَكَرْهَا هُنَا أَنَّهُ أَتَتُمْسَا سَيْحَةً وَفِي الْأَعْلَى فِي رَجْفَةً وَفِي الشُحْرَائِ عَذَابِ يَوْمِ ذُلَّتِ وَهُمْ وَتَنْوَائِدًا اِجْتَمَعْ لِهِمْ يَوْمَ عَذَابِهِمْ حَادِهِمْ نِقَمَكُلَّهَا اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ اس آیت میں اس صورت میں تو یہ ہے کہ سیاہ سیاہ کہتے ہیں چھگاڑ چھگوڑ لیکن صورت آلاف کے اندر اللہ نے فرمایا کہ رجفہ ان کو رجفہ کا عذاب رجفہ کہتے ہیں زلدہ زمین میں آجائے یوم ترجف الارض والجبال فکانت الجبال قطیب محیلا اور صورت شورہ میں آیا ہے کہ عذاب یوم الظللہ ان پر عذاب آیا ہے کہ جیسے بادر کا سایا تو اب یہ تین چیزیں آگئے سیحہ رجفہ اور عذاب یوم الظللہ تو مفسرین میں ان کو جمع فرمایا ہے کہ یہ بہید نہیں ہے اور اللہ کے قرآن میں کبھی تعارض نہیں ہوتا معنی یہ ہے کہ ان بدبختوں پر یہ تین عذاب آئے کہ ایک تو ان کے اوپر سایا بھی ہوا زلدہ بھی آیا اور آخر کی خواہی جس پر ختم ہوگا تو تین عذاب جو تھے ان پر اللہ تبارک و تعالی نے جمع کا دی وَإِن نَوَادُكَ عَبِي قُلِسِيَا کے نمائے ناصب ہو اور ہر صورت میں اللہ تعالی نے وہ ذکر کیا جو اس مقام کے مناسب تھا جیسے صورت آلہ میں لما قالو جب ان نے کہا نخرجن گیا شعیب والذین آمنو مآگا من قریہ دینا جب ان ظالموں نے کہا تھا کہ شعیب علیہ السلام ہم تمہیں نکال دیں گے اپنی بستی سے تو ناصب آئیں ازگرونہ کا رجفہ تو یہاں رجفہ مناسب تھا اس لئے رجفہ کا دکھر آیا کہ تم مجھے کہا نکالو زمین میں زلدر آیا تو اب سب گھبرا گئے ہیں جس بستی سے وہ نکالنا چاہتے تھے اسی بستی میں زلدر آیا جب انہوں نے گستافی کی جواب دینے میں پیغمبر کی شان میں تو اب مناسب یہ تھا کہ وہاں سیحہ کا ذکر کیا جائے کہ وہ چیخ ایسی تھی فرشتے کی کہ اس نے انہوں کو ہمیشہ کے لئے بجھا کے رکھ دیا ختم اور صورت شورا میں جب انہوں نے کہا اسکتا رہی گا کس امن مین السماعین کنت مین السادقین کہنے لگے اے اللہ کے نبی اگر تم سچے ہو آسمان کا ٹکڑا ہم پہ گرا دو عذاب کا اللہ پاک نے وہاں مناسب کیا تھا فَأَغَضْهُمْ عَذَابْ يَوْمُ ذُلَّذِي اُنَّهُ كَانْ عَذَابْ يَوْمْ عَذِيمٌ تو اُس دن اللہ باقی نے ان کے اوپر سائے کیا اسی سائے کے اندر وہ مرے گئے وَحَاذَا مِنَ الْأَسْرَارِ الدَّقِيْكَتِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُمَ الْمِنَّةِ یہ قرآن کے اسرار ہیں کہ ہر جگہ اللہ نے وہ لفظ استبال فرمایا جو اس کے مناسب تھا تو قرآن سے بڑی فسیب علیق کلام کون ہو سکتی یہ اللہ کا کلام ہے تو جیسے جیسے آلات تھے جیسے سیاق و سباق تھا جو جہاں سیاہ کی ضرورت تھی وہاں سیاہ کا لفظ آیا اور جہاں غجفہ کی مناسبت تھی وہاں غجفہ کا لفظ آیا اور جہاں یوم الزلہ کی مناسبت تھی وہاں یوم الزلہ کا مناسبت آیا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةِ قَصِیرًا دَائِمًا اب مفسد فرماتے ہیں ان اسرار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی اور جب یہاں وہ سیاہ آئی رتیجہ کیا ہوا کہ اللہ مغروفیہ اے 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 شوفیدار اے جملوں مددہ کبھی یہ بستی میں رہی نہیں اللہ بہت اللہ مدینہ کا معباد السمود حلاقہ تو مدینہ کے لئے جیسے حلاقہ ہوئی اور اللہ کی رحمت سے بہید ہوئے قوم سمود وَقَانُوا جیرانَهُمْ قریبًا مِنْهُمْ فِي الدَّارِينَ وَشِبْحَنْ بِمْ فِي الْقُفِرْ وَقَطِعِ طَرِيْقِ وَقَانُوا وَقَانُوا عَلَبًا مِسَالَهُمْ ہم مفسد فرماتے ہیں چونکہ قوم سمود جو ان سے پہلے گزری ہے وہ ان کے قریب کے تھے اور دوسرا کفر میں بھی ایک دوسرے کے برابر تھے جیسے وہ کافر جیسے یہ کافر جیسے وہ کتہوں طریق تھے ویسے یہ کتہوں طریق تو ان کی مماثلت تھی اس لیے وہاں اللہ نے فرمایا تعالی بودن لے مدینہ کم آبائد السمود اس لیے یہاں بھی اللہ نے فرما دیا کے لیے بھی اللہ کی رامت سے دوری ہے اللہ تبارک و تعالی کی رامت سے یہ دور ہو گئے اللہ علم جیسے